اس قیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ عشق مصطفیٰ میں جب یہاں اتنا طلبتا ہے تو یار کی چوکٹ پہ طلبنے کا عالم کیا رہا ہوگا وہاں مچلنے کا عالم کیا رہا ہوگا جو تشریعی اولیاء ہوتا ہے نا تشریعی تو وہ کرامتوں کا اظہار نہیں کرتے وہ عموماً چھپاتے رہتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں وہ چاہتے بھی نہیں ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی خود انہیں بھی علم نہیں عطا فرماتا اس کا کہ مجھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے مگر اللہ خود ان کے ذریعے کوئی کرامت ظاہر کر دیتا ہے وہ چاہتے نہیں کہ مجھ سے کرامت ظاہر ہو مگر اللہ تعالی خود ان کے کسی کام سے دوسروں کو پتا چل جاتا ہے کچھ ہو گیا یار ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے مجھے نہیں معلوم کیا ہوا میں ایک بات بتا دوں آپ کو آپ کی تمنہ کو مدد نظر رکھتے ہو حضور اشرف الفقہ حضرت اللہ مفتی مجیب اشرف صاحب صلی اللہ عالمانہ رنگ چڑھا ہوا تھا ان پر فقیحانہ رنگ چڑھا ہوا تھا مگر میں اپنے صورت کی بات کر رہا ہوں آدمی زندہ آئے ابھی غالباً شاید میرے پاس نمبر بھی ہوگا ان کا عبد الرشید نام ہے ان کا پہلے نمک والی گلی میں رہتے تھے ٹوڑ گیا اب بھیستان آواز میں رہتے ہیں عبد الرشید ان کا نام ہے اور بھیکن بھائی سے مشہور ہیں وہ حضرت کا پرگرام تھا بھیستان میں دعوت میں میں بھی تھا جلسے میں میں بھی آزل تھا انہوں نے کھینستان کر کے اپنے گھر حضرت کی دعوت رکھ لی کہا نہیں کھانا تو میرے گھر پہ ہوگا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کھانا ہو گیا بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ میں نے دعوت اتنی زبردستی کیوں لی تھی تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں وہ عقیدت تھی آپ کی عقیدت میں لی ہو گیا آپ نے تو کہا عقیدت محبت تو ہی ہے کہا کہ میری بیوی کو لگ بک سال بھر سے حاضری آ رہی ہے پاگل ہو گئے آپ میں نے کہا پھر تو کہا میں نے حضرت کو گھر پہ دعوت دی آپ بھی تھے اور اس وقت تو میں نے دیکھا تھا لیکن محسوس نہیں کیا چلمچی آئی اور حضرت نے ہاتھ دوئے اور ہاتھ دو کر موں میں پانی لے کر کے کلی کر دی تو انہوں نے وہ پانی اٹھا کر اندر لے گئے ہمارے ہاتھ دوسرے اس میں دلائے تو اس وقت میرے سمجھ میں نہیں آیا اٹھا کر لے گئے وہ کہتے ہیں حضرت وہ جو پانی میں لے گئے جس میں حضرت نے ہاتھ اور کلی کی دی ہاتھ دھوئے اور کلی کی وہ اپنی بینی کو پلایا اس کے بعد سے آج تک میری بیوی کو کچھ نہیں ہوا اب اگر یہ بات ہم اسرف الفقہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ایسا ہوا تھا تو وہ یہی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کیا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ مخصوص بندوں کے ذریعے ان کی عقیدت کا بھرم رکھتے ہوئے اللہ خود اپنی حدرت کا مظاہرہ فرما دیتا ہے کہ میرے بندے سے تجھے یہ عقیدت ہے تو آہ میں تجھے اس سے فائدہ ہی پہنچا دیتا ہوں یہ تشریح اولیاء ہوتے ہیں اور میرا اپنا بھائی ہے چچازاد بھائی ہے وہ بھی صورتی میں رہتا ہے صورت میں رہتا ہے جمیل ان کا نام ہے یہ شدید بیمار تھے سختہ لیل تھے بخار بہت شدت کا تھا ان کو روزانہ دعوال آتے اور لاکر کے پلاتے بخار اترتا پھر دماغ کھانا لے جاتے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور اس وقت وہ میری ساتھ رہتے تھے تو حضرت میں نے دعوت دی حضرت چائے وغیرہ تو پیتے ہی نہیں تھے مگر دوسرا تو کچھ کرنا نہیں تھا میں نے کہا حضرت چائے کی دعوت تھا تو حضرت نے کہا چائے پیتا نہیں ہو مگر آپ کے آتا ہو تو حضرت تشریح لائے جب حضرت آئے تو میرا جو چچازاد بھائی تھا وہ جس بیٹ پہ سویا ہو گیا تھا میں نے اطلاع بھیجی کہ حضرت آ رہے ہیں تو وہ جلدی سے اٹھ کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا حضرت آیا اور اسی بستر پہ بیٹھے بستر پہ بیٹھ کے میں نے کچھ چائے وغیرہ پیش کی ایک اکات گھوٹ شاید حضرت نے پیا تھا دعا وغیرہ کی اور اٹھ کر کے پھر چلے گئے میرا بھائی اندر سے آیا اور اس کمرے میں اسی بستر پہ آگے سو گیا کیا بتاؤں یار خدا کی بخاری ختم ہو گیا اس کے پاس سے کوئی دوائی نہیں لی ایک دس پندرہ منٹ کے بعد میں جب بس آیا جلسہ پورا ہو گیا تھا تو ایک دم فریش ہو کے بیٹھا تھا میں ان کا بخار اتر گیا تو بولے حضرت جام بیٹھے تھے وہاں آگے سو گیا میں جب سویا الحمدللہ بالکل اچھا ہو گیا ہے تو یہ تشریح اولیہ جو ہوتے ہیں کام کرتے ہیں شریعت کا ہمیں لگتا ہے کہ واضح و نصیت کرنا ان کا کام ہے تقریر کرنا ان کا طریقہ ہے یہ سنسلہ چلنا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا نمازوں کی طرف بلانا تبلیغ کرنا یہ ان کا شیوہ ہے ان کا پیشہ ہے مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر علم کا پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی اللہ کے اولیہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے اولیہ ہوتے ہیں تو حضرت اگرامی یہ چاہے تشریعی اولیہ ہوں یا تقوینی اولیہ ہوں یہ مدد تو کرتے ہیں اپنے غلاموں کی چاہنے والوں کی عقیدت مندوں کی متوسلین کی مدد کرتے ہیں علیہ حضرت فرماتے ہیں